اگر گوڈجلا اور سیمو کا فائٹ ہو جائے تو بینر کون بنے گا اس کا ایلی فیکٹر بیٹر ہے یا پھر اسکارلٹ ویچ کیا فلیس اسکارلٹ ویچ کو بیٹ کر سکتا ہے ہی کئی سارے کوشنز کی آج ہم بات کرنے والے ہیں تو چلو اب بیڈیو کو شروع کرتے ہیں دیورنگ گوڈجلا ویسے سیمو تو نیو ٹیلرہ میں ہمیں سیمو کا فرشٹ لوگ دیکھنے کو مل چکا ہے پر ایک طرح برننگ گوڈجلا ہے جسے نیو ٹیلرہ بوم اور میتورائی کی وجہ سے یہ فارم ملا تھا جو کافی کم سامائے کے لیے ایکٹیف تھا لیکن پھر بھی برننگ گوڈجلا بہت ہی زیادہ دینجرس ہے کیونکہ یہ اتنا گرام ہے آس پاس کسی جب میلٹ ہونے لگتی ہیں اور ساتھ میں اس کے پاس نیو ٹیلرہ پلس ہے ٹو سیونٹی میلین ڈگیری ویرہ نائٹ گرام ہوتی ہے پلس کو بلوک کرنا آل موسٹ ایمپوسیوال ہے ایون کینگ ایٹورہ جس کے پاس ہیلنگ پلیٹیز تھیں وہ بھی نیو کرل پلس کے آنگے نہیں ٹک پایا یہ ایک فیکٹ ہے اگر گوڈجلا کے پاس برننگ پوائنٹ نہیں ہوتا ساتھ جناب میں بھی ایرورہ کو بیٹ نہیں کر پاتا لیکن دوستو فسٹ ٹائٹ اینڈ سیمو ہے کی بجائے سے آس پاس کی چیزیں برس میں بدل جاتی ہیں سیمو کا سائج برننگ گوڈجلا سے آلموسٹ ڈبل ہے اس کے پاس اس کی فلوک جیسٹ ہے جس سے اپنے اینیمی کو برف میں جبا دیتا ہے اب ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے آئیس اجلا دیا تھا ایٹورہ کو فریج بھی کیا تھا لیکن یہ اوفیشلی کنفرم نہیں ہوا ہے ابھی تک تو اب کوشن آتا ہے کہ کونسا مونسٹر زیادہ پاور پھول ہے اس سے کلی وہ برننگ گوڈجلا ہے کہ اس کے اوپر مونسٹرز کے اٹیک کام نہیں کرتے ہیں اور یہ ساتھ میں اتنا گرم ہے کہ سیمو جیسا برفیلا مونسٹر فیس ٹو فیس فائٹ کبھی نہیں کرے گا کیونکہ ہیٹ سیمو کی سب سے بڑی ویگنس ہے سیمو کے پاس ری جنریکٹنگ ایکٹس بھی نہیں ہے اس لئے کیونکہ وہ اگر گوڈجلا کے نیوکرل پلس میں آ گیا بہت بری طریقے سے جل جائے گا اوبارول دیکھیں تو سیمو پاورپول ٹائٹن ہے لیکن وہ ایک گولڈ کریچر ہے جو بہت زیادہ دیر تک ہیٹ میں سروائب نہیں کر سکتا جس طرح کی ریڈینس گوڈجلا کرتا ہے اس کے سامنے سپیس مونسٹر کا سروائب کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے فیجیکالی سیمو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس لئے ورننگ گوڈجلا جیادہ پاورپول سیمو سے سکارلٹ ویچ کے اندر بلڈ ہے یا پھر کیاوس میجک اب بیسک لوجیکالی دیکھا جائے سکارلٹ ویچ کے اندر بلڈ ہی ہے لیکن ڈار کھول پڑھنے کے بعد سے سکارلٹ ویچ بہت ہی ہائی لیبل پر جا چکا ہے اس کی وجہ سے اس کی باڈی ڈورابیلٹی بہت اچھی ہو چکی ہے اس کے ٹائم پر تو سکارلٹ ویچ کو فیجیکالی ڈیمیج موسٹ ایمپوسیبل ہو چکا ہے لیکن اگر ڈیمیج ہو بھی جاتا ہے تو کیوس میجک آٹومیٹیکلی وانڈا کو ہیل کرنا شروع کر دیتا ہے اور اگر ہم وانڈا کی بیلز کو دیکھیں تو یہاں پر ساپ دیکھ جاتا ہے کہ اس کی وینگ سے میجک سوٹ ہوتا ہے تو سکارلٹ ویچ کے اندر بلیڈ اور کیوس میجک دونوں ہیں کیوس میجک کے وجہ سے باڈی کے ڈیمیجز ایریا سے بلیڈ باہر نہیں نکلتا ہے اور وہ باڈی کو ہیل بھی جلدی کرتا ہے سکارلٹ ویچ ہیلنگ فیکٹر بسس ہیلا ہیلنگ فیکٹر اب ماربل والے اپنے ہیلنگ فیکٹرز پر زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں انفیکٹ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا خود کو ریجنریٹ کر سکتا ہے کی نہیں بس ہیلا اور سکارلٹ ویچ دونوں نے اسکرین خود کو ہیل کیا